اس ملک میں ایسی حکومت نہیں ہے جو ختم نبوت کا پاسبان ہو جو رسول اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھے جو اس فتنے کے سرکوبی کرے لہذا ایمان کا تقاضہ، عقل کا تقاضہ، اس زمانے کا تقاضہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی حکومت بنا لے اسلامی حکومت کے بغیر یہ فتنہ ختم نہیں ہو سکتا اس لئے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک اس فتنے کے پیچھے کڑے ہیں وہ لوگوں کو خرید رہے ہیں ذراعی ابلاغ کے ذریعے غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے احادیث کے اپنے کتابے، اپنی من کے مطابق قرآن کریم اور ان کے تعویلے جہاں بھی کوئی نئے آدمی مسلمان ہو رہا ہوں اپریقہ اور دوسرے ممالک میں یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ آپ جس اسلام قبول کرتے ہیں وہ اسلام ہمارے ساتھ ہے میرے بہت ہی محترم بائیو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حکومت دی اس حکومت نے دین کا دفاع کیا جس طرح شاہ صاحب پرما رہے تھے کہ سب سے پہلے پہلا اجماعی امت اسی پر ہوا ہے کہ جو نبوت کا دعویدار ہے اس کے خلاف جہاد کیا جائے اس پر تو اجماعی امت ہے لہذا اس کو برداش کرنا اس کے ساتھ یاری کرنا ان کو مواقع دینا ان کو پنپنے دینا یہ اسلام کے ساتھ بھی غدداری ہے پاکستان کے ساتھ بھی غدداری ہے میرے بھائیو علماء اکرام نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ہے شاہ صاحب نے ایک لمبی پیرس بھی پیش کی ان کے کان میں میں نے عرص کیا کہ اتنے نام آپ نے لیے لیکن ایک نام تو بھول گئے اور وہ اس عالم کا نام ہے بلکہ علماء کے نام ہے جن کو پانسی کی سزا قادیانیت کے مسئلے پر توجیہ عدالت نے سنائی تھی اس عالم کا نام سید ابو العلام عدودی رحمت اللہ علیہ ہے اس عالم کا نام عبدالسطار نیازی ہے اس لیے انصاف یہی ہوگا کہ ہم سب کیلئے پر اخترام رکھے جس نے ایک رتی کام کیا ہے اس کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جس نے بڑا کام کیا ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور میں سلام اس لیے آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دشمن چاہتا ہے کہ ہم تقسیم ہو لیکن یہ عالمی مجلے سے ختم نبوت کا کارنامہ ہے دشمن چاہتا ہے بریلوی بن جاؤ دیوبندی بن جاؤ اہلِ عدیث بن جاؤ لیکن یہ کارنامہ اللہ و سایہ صاحب اور ان کی ٹیم کا ہے کہ انہوں نے جواب دیا ہمیں تقسیم نہیں ہونا انہا بھی امتکم امتم واحدہ ہم امتم واحدہ ہیں تمہارے مقابلے میں جہاد کریں گے تمہارے مقابلے میں ایک ہے تمہارے مقابلے میں ہم قدم ہم آواز ہیں تمہارے مقابلے میں یہ کام آپ نے کیا یہ کام آپ نے کیا میں اس پر اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ رب کریم آپ کو اور توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو ہمارے ایک پروپیسر نے ہم سے سوال کیا کہ یہ جو سقوط بغداد ہو گیا تھا جہاں مسلمانوں کے شکس کے بعد ان کے سروں کی مینار بنائے گئے یہ جو سقوط غرناطہ ہوا جہاں سے تیس لاکھ مسلمانوں کو نکالا گیا اور عورتوں کو ننگا کر کے ان کا جلوس نکالا گیا یہ جو سقوط خلاپت ہوئی انیس سو چوبیس میں اور اس کے بعد انگریز نے پلسطین پر قمزہ کیا اور یہودیوں نے پھر آ کر وہاں ایک ریاست ان کے بنائے گئی بنیادی وجہ کیا ہے ہر ثالب علم نے ایک ایک وجہ تو بیان کی لیکن ہماری استاد نے آخر میں کہا کہ اسلحے کی قلت وجہ نہیں تھی مال اور دولت کی قلت وجہ نہیں تھی بنیادی وجہ جو غرناطہ کی تباہی کا انلس کی تباہی کا سمرقند اور بخارہ کی تباہی کا بغداد کی تباہی کا خلاپت کی سکوط کا ایک ہی وجہ بنی تھی اور وہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات دشمن ایک اور مسلمان تقسیم آج بھی ایک ہندو برحمت نے ہمیں چیلنج کیا ہے تین تیس کروڑ خداوں کو ماننے والے ہندو کہتے ہیں ہم تمہارے مقابلے میں ایک ہے اور ایک خدا کو ماننے والے امت سو اور ہزاروں فرقوں میں تقسیم ہے پس اللہ کا حکم یہی ہے وَمَا وَصَّيْنَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَ وَعِسَىٰ اَنْ أَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي دین قائم کرو اور فرقوں میں نہ پڑو آج اللہ وسائے صحاب اور ان کی تین میں اللہ کی حکم کے مطابق ہم سب کو ایک کیا ہے لوگوں ہم نے دیکھا افغانستان میں روسی آئے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کس مسئلہ سے تعلق رکھتا ہے سب کو جلایا سب کو تباہ اور برباد کیا آج بھی اس امت کو وحدت کی ضرورت ہے اور جیسے یہ امت ایک امت بنتی ہے فتنہ قادیانیت بھی ختم ہوگی اور فتنہ یہودیت بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہوگی لوگوں آنے سے قبل مجھ پر لازم ہے کہ میں ایک پیغام آپ تک پہنچا دوں اور یہ پیغام خالد مشل صاحب کی ہے جو پلسطینی مجاہدین کا رہنما ہے غزہ کے مسلمان اس وقت آپ کے انتدار میں ہیں غزہ یہاں پچیس لاکھ کی عبادی تھی اس پر گزشتہ انیس دنوں سے لوہی کی بارش ہو رہی ہے بارود کے آگ کے شنوں میں وہاں جل رہے ہیں چھ ہزار مسلمان شہید ہو گئے جس میں دو ہزار مائے بہن اور بیٹیاں ہیں اور چوٹے بچے ہیں کل چوبیس گھنٹوں میں بھی سات سو چالیس ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو گئے مساجد جل رہے ہیں ماں کے گود میں چھوٹے بچے ہیں کپن کے بغیر جتنانے پر مجبور ہیں ان حالات میں بھی ان کا ترانہ یہی ہے ہم وہ لوگ ہیں جو میں نے حضور کے ساتھ نبی میرے بان صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ بیعت کیا ہے کہ جتت زندہ ہے ہم جہاد کرتے رہیں گے مجھے خالد مشر نے بتایا ہمارے ساتھ ایک آدمی شہید ہوا میں نے ان کے اہلیے کو تازیت کا پون کیا اس نے بتایا خالد بھائی میرا ایک جوان بیٹا ہے اس نے جوان بیٹے کو بیجا چند دن بعد وہ بھی شہید ہو گئے میں نے دوبارہ تازیت کے لیے پون کیا اس نے کہا خالد بھائی میرے ایک شرخوار بچہ بھی ہے اور آپ کہا ہے میں شرخوار بچہ آپ کے حوالے کرتا ہوں تاکہ یہ بھئی مسجد اقصہ اور پلسٹین کے رفاظت کے لیے شہید ہو جائے مسجد اقصہ بچ جائے پاچدارِ ختمِ نبوت مسلمانانِ فلسطین مسلمانِ غزہ نعرہِ تقلیل لوگا محبت لوگا عشق اور محبت آج یہی ہے ہم ان مظلوموں کی بات سنیں اگر ہم نے ان کی چیخ اور پکار نہیں سنا کل کس موں کے ساتھ ہم حضور کے خدمت میں حاضر ہو کر جانے کسر اور شفاعت کا مطالبہ کریں گے یہ بائیڈن امریکی صدر یہ تلبیب گیا امریکی وزر خارجہ تلبیب گیا اور کہا کہ میں وزر خارجہ کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں یہودی کی حیثیت سے آیا ہوں اور اسرائیل کے ساتھ کڑا ہوں کون ہے جو یہ کہے کہ اگر آپ یہودی کی حیثیت سے آئے ہیں میں بھی مسلمان کے حیثیت سے آنے کے لئے تیار ہوں نظر آئیو ستاونی اسلامی ممالک ہے پونے تین کھروڑ مرب مین پر عالمی اسلام قائم ہے بھئی تشریف رکھیں میاں تشریف رکھیں بات کرنے نہیں چورتر لاکھ مسلمان اپواج ہے اٹمی پاکستان ہے پچتر لاکھ مسلمان اپواج لیکن قبرستان کی طرح خاموش یہ بزدل حکمران یہ بیمان حکمران اس قبل عام کو دیکھ رہے ہیں اتنی قدر تیار نہیں ہے ہم نے اس لئے 29 اکتوبر کو اموی پساد اموی الخبائس امریکہ کا سپارت خانہ ہے اس کے سامنے غزہ مارچ کا اعلان کیا ہے 19 اکتوبر کو اسلام آباد میں اور ہم بتائیں گے امریکہ کو کہ اگر بائیڈل جیسا 85 سالہ بورا اسرائیل آ کر قتل عام کا لائسنس اور تبکی دے سکتا ہے تو ہم بھی غزہ جانے کے لئے تیار ہے انشاءاللہ میرے بھائیوں میں اسی پر اکتفا کر اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں نے روس کو شکست دی آپ لوگوں نے میٹو کو شکست دی آپ لوگوں نے سنتالیس ممالک کے اپوچھو افغانستان میں دپن کیا ایک بار پھر بیت المقدس آپ کے اور ہمارے انتظار میں ہے ہم چند دنوں کے لئے اور انتظار کریں گے لیکن پاکستان کی حکومت نے اگر جہاد کا اعلان نہیں کیا ہم یوں سمجھیں گے کہ اس قتل عام پر یہ لوگ راضی ہے بیانات دینا قراردادے پاس کرنا یہ توپ اور تین کا علاج نہیں ہے توپ اور تین کا علاج جہاد کا اعلان ہے میرا اللہ پر ایمان ہے بدر میں ساتھ دیا تھا آج بھی اللہ ساتھ دینے کے لئے تیار ہے اللہ کا وعدہ یہی ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ کو اُدھر ہی ختم کرنا ہے لیکن دعاوں کے ساتھ حمد کرنے کی ضرورت ہے جہاد کرنے کی ضرورت ہے آج اسلام آباد میں کوئی جہاد کی بات کرتا ہے شہر و طرف سے لوگ تانے دیتے ہیں آپ جذباتی آدمی ہیں آپ زمانے کو نہیں جانتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس جہاد کے بارے میں اللہ کے رفیم نے پرمایا الجہاد و مازل الہ یوم القیامہ یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا ان ظالم اور مناققوں کے کہنے پر ہم جہاد کو چھوڑ سکتے ہیں ہم جہاد کو ترک کر سکتے ہیں جہاد ہمارا پل سپا ہے جہاد ہمارا ندریہ ہے جہاد ہمارا عشق ہے شہادت تمنا ہے اور جب آپ نے شہادت اور جہاد کو چھوڑا ہے کمزور ہو گئے جب آپ جہاد پر چلیں گے انشاءاللہ زمین اور جنگل کے راستے خالی سمندر کے خطر بھی پانی ہر چیز آپ کی خدمت میں اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ میں ایک بار پھر اس پورے تین کا بذرگوں کا شکریہ دے ادا کرنے کے ساتھ آپ کو یقین دلاتا ہوں ہماری صلاحیت ہمارے وسائل ہمارے دفاتر ہمارے ہر چیز آپ کے قدموں میں ہے یہ عظیم مشن ہے میرا دفتر جماعت اسلامی منصورہ وہ آپ کا دفتر ہے میرا ہر کارکن آپ کا مجاہد ہے آپ جس مقدس مشن کے لیے ہوتے ہیں اس مشن میں جان دینا مال خرچ کرنا قدم اتانا صوبت برداشت کرنا یہ ایمان کا تقاضہ سمجھتا ہوں